ہیلو دوستو اگر آپ نے اس ویڈیو پر کلک کیا ہے تب آپ جانتے ہی ہوں گے پہلے انجل بروکنگ تھا اور اب انجل بند کر دیا گیا ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں انجل بند میں آپ بھی اپنا فری ڈی میٹ اکانڈ کیسے اوپن کر سکتے ہیں فل ڈیٹیل فل پروسیس اسٹیپ بائی اسٹیپ لائیو آپ کو اس ویڈیو کے اندر کر کے دکھاؤں گا انجل بند میں اکانڈ بنانے سے پہلے آپ کے پاس کچھ ڈوکیمنٹ ہونا آنیوار ہے جیسے آپ کے پاس آدھار کارڈ ہونا چاہیے ساتھ میں آپ کے آدھار کارڈ میں آپ کا موبائل نمبر لنک ہونا چاہیے تب ہی آپ انجل بروکنگ میں اکانڈ بنا سکتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس پین کارڈ ہونا چاہیے کیونکہ آپ کو اس اپلی کسن کے اندر پین کارڈ کا نمبر بھی دینا ہوگا اس کے بعد آپ کے پاس بینک اکانڈ اینڈ آئی فیسی کوڈ ہونا چاہیے اس کے بعد آپ کو ایک اور ایک آگج پر سگ نیچر کر کے رکھ لینا ہے کیونکہ آپ کو سگ نیچر کی بھی ضرورت پڑے گی اگر آپ کے پاس یہ چاروں ڈوکومنٹ ہیں تب آپ اینجل بن میں اکانڈ بنا سکتے ہیں تو چلی دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک اینجل بن اپلیکیشن کو انسٹال نہیں کیا ہے تب آپ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کے ٹائٹل بار پر کلک کر دیں یہاں پر آپ کو بیلو کلر میں اینجل بن اپلیکیشن کا لنک مل جائے گا آپ کو اس لنک پر کلک کر دینا ہے لنک پر کلک کرتے ہی آپ اپنے موبائل کے پلے اسٹور پر آ جائیں گے اور یہاں پر آپ کو مل جائے گا انسٹال کا اپسن آپ کو اس پر کلک کر کے اس اپلیکیشن کو انسٹال کر لینا ہے اور پھر اوپن کر لینا ہے اوپن کرتے ہی آپ کے سامنے اس پر کار کا انٹر فیس آئے گا سب سے پہلے آپ کو یہاں پر اپنی بحاظہ سیلیٹ کرنا ہے آپ انگلیس ہندی مراتی کو ہی بحاظہ سیلیٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو نیچے پروسیڈ پر کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس پر کار کا انٹر فیس آئے گا یہاں پر آپ کو دو آپسن نجر آئیں گے نیچے رجسٹر اور لاغ ان آپ اس میں نیا اکانٹ بنا رہے ہیں تب آپ کو یہاں پر رجسٹر کا اپسن ملے گا اوپر آپ کو اس پر کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس پر کار کا انٹر فیس آئے گا اس کے بعد یہاں پر آپ کو اپنا موبائل نمبر ڈالنا ہے موبائل نمبر ڈالتے ہی آپ کے موبائل نمبر پر ایک اوٹی پی بھیجا جائے گا جو کی آپ کو یہاں پر اوٹی پی کے اندر ڈال دینا ہے اگر آپ کے پاس بائی چانس اوٹی پی نہیں آتا ہے تب آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پر آپ کو recent OTP کا option ملے گا اس پر click کر کے آپ دوبارہ سے OTP مگا سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر آپ کو اپنا full name ڈالنا ہے اس کے بعد نیچے آپ کو city select کرنا ہے آپ یہاں پر city پر click کر کے آپ یہاں پر city search بھی کر سکتے ہیں آپ جس city میں رہتے ہیں آپ یہاں پر city کا نام لکھ دیں آپ کی city آ جائے گی اور یہاں پر آپ city پر click کر کے آپ یہاں پر اپنی city بھی select کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو نیچے ملے گا introducer code اگر آپ یہ code ڈالتے ہیں تب آپ کو تو کچھ نہیں ملے گا لیکن ہمیں کچھ مل سکتا ہے introducer code آپ کو screen پر دیکھ رہا ہوگا آپ یہ use کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو proceed پر click کر دینا ہے click کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس پر car کا interface آئے یہاں پر آپ کو email id enter email id یہاں پر آپ کو email id پر click کرنا ہے click کرتے ہی آپ کے mobile کی email id آ جائیں گے آپ جسی email id سے اس میں account بنانا چاہتے ہیں آپ اس email id پر click کر دیں click کرنے کے بعد اب آپ کو یہاں پر اپنی date of birth select کرنا ہے آپ کو اس پر click کرنا ہے click کرنے کے بعد آپ یہاں پر اپنی date of birth select کر سکتے ہیں آپ یہاں پر 2003 پر click کر کے آپ اپنی یہاں پر جو بھی آپ کی year یا آپ کی جو بھی month ہیں آپ یہاں پر select کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو یہاں پر نیچے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا pen card number آپ کو یہاں پر ڈالنا ہے pen card number دینے کے بعد یہاں پر آپ کو bank account کا number بھی enter کرنا ہے اس کے بعد آپ کو نیچے یہاں پر اپنی بینک اکاؤنٹ کا آئی فیسی کوڈ دینا ہے یہ دونوں چیزیں دینے کے بعد آپ کی یہ ساری ڈیٹیل آٹومیٹک لے لے گا اس کے بعد آپ کو یہاں پر نیچے سلائٹ کرنا ہے سلائٹ کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو پروسیڈ پر کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے اسپرکار کا انٹرفیس آئے گا اس کے بعد یہاں پر آپ کو انٹر آدھا نمبر تو کنٹیونیو بے دیجی لوگ کر یہاں پر آپ کو اپنے آدھا کارٹ کا نمبر انٹر کرنا ہے اس کے بعد آپ کو نیچ پر کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد آپ کے موائل نمبر پر ایک اوٹی پی آئے گا اس اوٹی پی کو آپ کو یہاں پر ڈالنا ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اوٹی پی آ چکا اس کے بعد کنٹیونیو پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ کے سامنے اسپرکار کا انٹرفیس آئے گا یہاں پر آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے نیچے سلائٹ کر کے علاو پر کلک کر دینا ہے کہ آپ برگ کرتے ہیں یہاں پر آپ کو بہت سارے برگ مل جائیں گے آپ جو کچھ بھی ہوں سیلیٹ کر سکتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر سرویس ہیں آپ پبلک سیکٹر ہیں آپ گورنمنٹ سرویس ہیں آپ بیجنس مین ہیں آپ کا کوئی بیجنس ہے پروفیشنل ہیں اور ایگری ٹوریسٹ ہے ریٹائر ہاؤس بائب ایسٹوڈنٹ آپ کو یہاں پر بہت سارے برگ مل جاتے ہیں آپ جو کچھ بھی ہوں آپ اپنے حساب سے سیلیٹ کر لیں اس کے بعد آپ کو یہاں پر جینڈر سیلیٹ کرنا ہے میل ہیں فی میل ہیں یا ادھر اس کے بعد آپ کو میریٹیل سٹیٹرز آپ کے ساتھ ہی ہو گئی ہے نئی ہوئی سنگل میریڈ ادھر سیلیٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر آپ کو اپنے فادر کا فرش نیم دینا ہے اور نیچے آپ کو فادر کا لاش نیم دینا ہے تو یہاں پر آپ کو اپنے فادر کا پہلے فرش نیم دینا ہے اس کے بعد نیچے آپ کو اپنے فادر کا لاش نیم دینا ہے ٹک مار پر کلک کر کے پروسیڈ پر کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد، آپ کے سامنے اس پر کار کا انٹر فیس آئے گا کچھ پرمیسن مانگے گا یہ اپلی کے سن آؤ repent آپ کو out کر دینا ہے allow کرتے جانا ہے اس کے بعد، آپ کو یہاں پر take a selfie اب آپ کو اپنی selfie کو upload کرنا ہے یہاں پر آپ کو upload کا option ملے گا اس پر کلک کرنا ہے آپ کا camera open ہو جائے گا اور یہاں پر آپ کو 카메라 پر کلک کر کے کہ اپنی سیل فی کو یہاں پر اپلوڈ کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پر پین کارڈ اپلوڈ کرنا ہے یعنی آپ کو اپنے پین کارڈ کا فوٹو بھی اپلوڈ کرنا ہے اپلوڈ پر کلک کرنا ہے آپ کا کیمرہ اور یہاں پر گیلری آ جائے گی آپ شاہد تو کیمرے سے لے سکتے ہیں اور آپ چاہے تو ڈائریکٹ یا آپ نے اگر پہلے سے کھینچ رکھا ہے تو آپ گیلری سے بھی فوٹو کو لے سکتے ہیں آپ کے فوٹو کی سائٹ M racle� دن دویائم ہونا چاہیے تبھی یہ اپلیکیسن سپورٹ کرے گا تو میں یہاں پر آپ کیمرہ کو اپن کر دیتا ہوں کیمرے کو اپن کرنے کے بعد آپ کو اپنے کا فوٹو یہاں پر اپلوڈ کر دینا ہے کیمرے پر کلک کر کے آپ کو کیپچر کر لینا ہے اور یوزس فوٹو پر کلک کر کے آپ کو فوٹو بھی اپلوڈ کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو بینک اسٹیٹمنٹ اپلوڈ کرنا ہے اگر آپ بینک سٹیٹمنٹ نہیں بھی دیں گے تب بھی آپ کا اکوانٹ بن جائے گا تو چلی میں یہاں پر یہ بینک سٹیٹمنٹ چھوڑا دیتا ہوں میں اسے نہیں دوں گا تب بھی میرا اکوانٹ بن جائے گا اس کے بعد آپ کو نیچے ملے گا سیگنیچر کا اپسن یہاں پر آپ کو اپنی سیگنیچر اپلوڈ کرنا ہے جیسے کی میانے آپ کو بتایا آپ کو اپنی کوری کاغیا سادہ کاغج پر سیگنیچر کر لینا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پر آنا ہے اور اپلوڈ پر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ کو کیمری کا اپسن ملے گا اس پر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ کو اپنے سگنیجر کے فوٹو کو کپچر کر لینا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پر نیچے use this photo پر کلک کر کے آپ کو یہاں پر یہ سارے ڈاکومنٹ اپلوڈ کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پر نیچے پروسیڈ کا اپسن ملے گا اس پر کلک کرنا ہے بارٹیج ایسائن یہاں پر بھی آپ کو پروسیڈ پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پر ترمین کنڈیسن دکھائی جائیں گی آپ نے پڑھ سکتے ہیں اگر آپ نہیں پڑھنا چاہتے ہیں تب آپ کو یہاں پر نیچے اوکی کا اپسن ملے گا آپ کو اس پر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ آ جائیں گے این ایس ڈیل کی سیٹ پر یہاں پر آپ کو اپنے آدھار کارڈ کا نمبر دینا ہے اس کے بعد آپ کو ٹک مار پر کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پر جنریٹ اوٹی پی کا اپسن ملے گا اس پر کلک کرنا ہے اب آپ کے موائل نمبر پر ایک اوٹی پی آئے گا اگر آپ کے آدھار کارڈ میں آپ کا موائل نمبر لنک ہے تب آپ کے موائل نمبر پر ترنت تیس سیکنڈ بعد یہاں پر دیکھئے اوٹی پی آ جائے گا اس اوٹی پی کو آپ کو یہاں پر ڈالنا ہے اگر آپ کے پاس اگر آپ کے یادار کارڈ موبائل لنک نہیں ہے تب آپ کے پاس اوٹ بھی نہیں آگا اگر آپ کے پاس اوٹ بھی نہیں آتا تب آپ ریسینڈ اوٹیو پر کلک کر دیں دوارہ سے آپ کے موبائل پر اوٹ بھی آ جائے گا یہاں پر اوٹ بھی ڈالنے کے پاس سب منٹ پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ کا اکاؤنٹ اس اپلیکیشن کے اندر سکسیسفلی بن جائے گا اور یہاں پر آپ کو اپسن نجر آئے گا انوائٹ یور فرینڈ اینڈ گیٹ ریوارڈ ریفر اینڈ بین یہاں پر دیکھیں یہاں پر آپ شیئر پر کلک کر کے آپ یہاں سے اس اپلیکیشن کو شیئر کر سکتے ہیں اور شیئر کرنے پر جب بھی آپ کا فرینڈ اس اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کرے گا اور آپ کے طرح جیسے ہی اس اپلیکیشن کے اندر ریجسٹر کر لے گا تب آپ کو اس اپلیکیشن کے اندر پانسو روپے کا گفٹ باؤچر مل جائے گا جسے آپ اپنے بینک اکانٹ میں لے سکتے ہیں آپ چاہے تو امازون میں لے سکتے ہیں یور اکانٹ ہیز بین کریڈیٹ سکسیسفلی آپ کا اکانٹ اب اس اپلیکیشن کے اندر بن چکا ہے اس طریقے سے آپ اپنا اکانٹ بنا سکتے ہیں یہاں پر آپ کو نیچے ملے گا گیٹ لیٹس گیٹ اسٹاڈیٹ کا اپسن آپ کو اس پر کلک کر کے اس اپلیکیشن کے اندر چلے جانا ہے اور بہاں پر آپ کو اپنا موبائل نمبر پاسورٹ ڈال کر اینجل بین کو اپن کر لینا ہے اور بہاں پر آپ پر ٹریڈنگ کر سکتے ہیں شیر خرید سکتے ہیں اور بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں تو چلی دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کریں چینل پر نہیں ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل نورشن کو اور پر سیلیکٹ کر دینا ہے